اللہ پتا پرمیشر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد ایشو اس اندر سے اس سمیں کے لئے کہ خداون آپ نے ہمیں جیون اور سواس دیا اور پتا ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی برسنسہ کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پتا آپ نے ہمیں صبح سے لے کر کے سام تک سرچت رکھا اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ پرمیشر کا دھنواد کریں آج ہر ایک مسیح بھائی بہن جتنے میرے مسیح بھائی بہن ہیں یعنی آج آپ پرمیشر کی مہمہ کرتے ہیں تو ہر ایک چیزوں میں پرمیشر آپ کو سانتی دے گا آپ کو برکت آپ کو آسیز دے گا اسی لئے آج ہمیں کسی سے ڈرنے کے ہو سکتا نہیں ہے اس بات قیاد رکھیے گا لیکن ہاں آپ کو ڈرنے کے ہو سکتا نہیں ہے لیکن آپ کو سترک رہنا ہے ساؤدھان رہنا ہے کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے کس سے رہنا ہے کسے انسان سے نہیں رہنا ہے یدی اس سندر سے سام کے وقت آپ کو پرمیشر نے سواسے دی ہے آپ کو سرچت رکھا ہے آپ اپنا ہر ایک کام کاج کر کے یدی پرمیشر کی وراتنا کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور اپنے موہ سے گرہڑ کر کے بول رہے ہیں اور پتا کے ستے گرتے ہیں تو خداون آپ کے جیونے بہت ساری آسیز اور برکت دینے والا ہے وہ آپ کے جیونے سے ہر پرکار کے سمجھ شاؤں کو نکالنے والا تو آج ہمیں کسی بات سے ڈرنے کو سکتا نہیں ہے لیکن سطر کے رہنا ہے سعودھان رہنا ہے ہر ایک باتوں سے اسی لیے پرمیشر کا وچن کہتا ہے آنے والے دن کے لیے تو چنتہ مت کر کیوں گھبر آتا ہے کیوں پریشان ہے جو آج ہے پرمیشر کہتا کہ بہت ہے اور آج کے چنتہ ہمارے لیے بہت ہے کہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے کل میں دیکھ لوں گا کل میں تیری جندگی دیکھوں گا جو تو آج کر رہا ہے اسے پہلے کر کیا کرنا ہے یعنی آج آپ کسی بات کو سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کل کیا کرنا ہے یا دس سال بعد کیا کرنا آنے والے سمیہ میں کیا کرنا ہے آپ اپنے من میں رکھیں اور اس پرمیشر سے کہیں کہ خدا میں اس بات کو تو نہیں جانتا ہوں کہ کل کیا ہوگا میری جندگی میں لیکن اس بات کو جانتا ہوں کہ جو آپ نے مجھے دیا ہے وچن جو آپ نے مجھے جیون اور سواس دیا ہے میں آپ کی مہمہ کروں گا اور آپ کا دھنواد کروں گا اور آنے والے سمیں میں پتا آپ کرنے والے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے کچھ نہیں پتا یہ دیکھ پرمیشر سے آپ کہتے ہیں کہ خدا آج جو میری زندگی میں ہے میرے لئے بہت ہے آج کی چنتہ ہی میرے لئے بہت ہے اس لئے آج سام کے وقت جتنے مسیح بھائی بین ہیں آج جتنا چنتہ میں ہیں جتنے لوگ ڈپریشن میں ہیں پریشانی میں ہیں بہت ساری سمشہوں میں آج ہیں تو خدا وند آپ کی جیون میں آپ کو آسیز دینے والا پرمیشر ہیں کیونکہ پرمیشر نے وعدہ کیا ہے آپ سے وعدہ کیا ہے اسو مسیح نے بھی کہا ہے مردر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں کل کی چنتہ چھوڑ آج دیکھ آج تیرے لئے بہت سارے چنتہ ہیں آج کے لئے ہی تیرے لئے بہت سارے کام ہیں اس لئے پرمیشر نے وعدہ کیا آپ سے آپ کو بلکن پھر ڈرڑنا نہیں ہے آنے والے دن کے لئے تو اور ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا جو ہوگا اچھا ہوگا اور پرمیشر ہماری جندگی میں بہت اچھے کام کریں گے اس لئے دیکھو میں تمہیں بھیڑوں کے سامان بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں کہاں بھیجتا ہے پرمیشر اسو مسیح نے کیا کہا جس طریقے سے مطر چسو سمچار ادھائے دس اور جس طریقے سولہ میں لکھا ہوا ہے یہاں پر پرمیشر نے کہا تھا دیکھو میں تمہیں بھیڑوں کے سامان بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں اس لئے کہ ساپوں کے سامان بuddhimان اور کبوتروں کے سامان بھولے بنو پرمیشر نے کہا کہ آپ کو سیتان کی طریقے جو سیتان سونجھتا ہے حالانکہ سیتان برا ہی سونجھتا ہے جب سونجھتا ہے لیکن یہاں پر پرمیشر نے کہا کہ ساپ کے سامان بuddhimان بنو کیونکہ یہ ساپ کے بات نہیں کر رہا جو سمیں سرشتی پہ چل رہے ہیں وہ سیطان کا روپ وہ ساپ کا روپ لے کر کے آیا ہے جو منوشع تھا جو ایک پہلے بڑا سرگدود تھا طاقتور تھا پرمیشر سے ولوہ کرنے کے بعد لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد ویروہ کے بعد وہ سیطان بنا اور سرشتی پہ آیا اور وہ پرمیشر سے لڑائی کرنے لگا جھگڑا نہیں لگا تیسی لئے آج ہماری جیوان نے جو ساری چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں جیوان کے سمیں میں سیطان کتنا بودھی سے اپنی سمجھ سے اپنی سمجھ کے دوارا وہ کس کا روپ دھرنڈ کیا ایک ساپ کا تیس بات پہ ہمیں ایساس کرنا ہے جو آج ہمارے جیوان میں کیونکہ پرمیشر نے کہا تھا اسو مسیح نے بودھیمان اور کبوتروں کے سمان آپ کو بھولے بننا ہے کبوتر نے آپ نے دیکھا ہوگا بہت پیارا ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے کتنا بھولا آپ کو لگتا ہوگا کیونکہ پرمیشر نے کہا ان دونوں چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی ایسا کچھ بھی کر کے چلا جائے نہیں آپ کو سعودھان رہنا ہے اور سترک رہنا ہے اپنے چیون میں اس لئے پرمیشر نے آپ سے وعدہ کیا ہے اس انسار میں پرمیشر نے یا دی ہمیں بھیجا ہے اس انسار میں ہر پرکار کی لوگ ہر پرکار کی انسان ہر پرکار کی ریتی کی ریواج کی لوگ ہوتے ہیں اس لئے پرمیشر نے کہا تو آج ہمیں جو پرمیشر نے وچن دیا ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ دیا ہے تو خداوند کی ہم مہیمہ کرتے ہیں اور سام کے وقت ہمارے جیون چنتائیں ہیں مصیبت ہیں آپ کو نیند نہیں آتے چنتائیں بہت سارے کاموں سے آپ اُلجھنے ہیں آپ کے جیونے بہت ساری اُلجھنے ہیں بہت ساری باتوں سے لے کر کہ آپ پریشانے ہتاستے نیراث ہیں تو آپ کو بالکل بھی گھبرانے کا سکتا نہیں پرانتو لوگوں سے ساودھان رہو کرکی وے تمہیں مہا سبحاؤں میں سوپیں گے اور اپنی پنچائتوں میں آپ کو کھڑا کریں گے آپ کو کوڈ کے چیری جو آپ پرمیشر کے وچن کے انسار آپ دیکھتے ہیں لوگ آپ کو ستائیں گے لوگ آپ کو ماریں گے لوگ آپ کو پریشان کریں گے بہت ساری باتیں آپ کے جیون میں ہوں گی اسی لئے پرمیشر نے کہا اسو مسیح نے کہا پرانتو تم ساودھان رہو اور تم میرے لیے حکیموں اور راجاؤں کے سامنے ان پر اور ان جاتیوں پر گواہ ہونے کے لیے پاچان پاچانے ہوئے ہیں جس طریقے سے پرمیشر وچن کہتے ہیں پہنچائے جاؤگے جب وہ تمہیں پکڑوائیں گے تو وہ چنتہ نہ کریں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس ریتیز کرنا ہے بہت ساری باتیں یہاں پیشو مسیح نے کہی تو آج ہمارے جیون میں جو آج سمشیہ ہے جو دکھ ہے تکلیپ ہے مصیبت ہے پریشانیاں ہیں ان سب چیزوں سے نپٹنے کے لیے پرمیشر نے میں طاقت دی ہے کیا دیا ہے ایک پویتراتما دیا ہے ایسا سہایا کہ آپ کہیں پر بھی ہو سریشتی کے کسی بھی کونے میں سنسار کے کسی بھی کونے میں فردبی کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حصے میں آپ کیوں نہ ہو پرمیشر کا وچن آپ کے جیون میں ادھی پہنچتا ہے تو آپ کو آپ کو جیون میں سب سے بڑی سامرت ہے کہ آپ پرمیشر کی استطعت کریں پرمیشر کا دھنواد کریں اور اس سے پراتنا کریں ونتی کریں خدا آپ کو بچانے والا ہے کیا کبھی دانیل نے سوچا تھا کہ پرمیشر مجھے بچائے گا سہر کی ایمان میں ڈالوا دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا لیکن پرمیشر نے بچایا پرمیشر نے مدد کیا اس لئے آپ کو بسواس نہیں ہوتا ہے کہ پرمیشر میری جندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا بہت ساری آسیس آپ کو دے گا یدی آپ پرمیشر سے پراتنا آج کریں گے آپ کو نیند نہیں آتی ہے کیوں لئے آپ پرمیشر کے وچن کو لے کر کے بہت دھیان سے ایک وچن کے وال آپ اسو مسیح کے وچنوں کو پڑھنا کے وال ایک وچن پڑھنا بہت دھیان سے ہر ایک باتوں کو ہٹا کر کے دی آپ نے ایک وچن کو پڑھا تو آپ کو ایسی نیند آئے گی کہ آپ صبح ہی اٹھیں گے حالیلویہ یہ آپ اپنی جندگی میں کر کے دیکھیں کیونکہ پرمیشر آپ کو جب اپنی جیون کی ہر ایک چیزوں کو آپ الگ کر دیتے ہیں اور جب ایک وچن کو آپ کی اول پڑھیں گے اپنی جیون میں ایک وچن کو آج سام کے آپ سوتے وقت سونے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ایک وچن پڑھنا ہے اور ہر ایک چیزوں کو آپ اس سمیے چھوڑ دینا ہے اس ٹائم پہ آپ کو چھوڑ دینا ہے اس سمیے آپ دیکھنا سیطان آپ کے اوپر کتنا حابی ہوگا اس بات کو اندازہ آپ کو لگے گا کیونکہ آپ جب وچن پڑھیں گے تو آپ کے جیون بہت سارے خیال آئیں گے بہت ساری باتیں آئیں گے آپ کے جیون میں تیسی لئے پرمیشر نے آپ سے وعدہ کیا کہ ادھی آپ میرے ایک وچن کو اگر سچے من سے اور ہر ایک پرکار کی چندہوں کو ہٹا کر کہ ادھی پڑھ سکتے ہو تو آپ نے پرمیشر کی مہمہ کی ہے اور پرمیشر آپ کی چندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرنے والا ہے اس لئے آپ کو بلکن بے گھبرانہ نہیں ہے تو آئیئے رات نہ کرتے ہیں ہمارے ہر پرکار کی جیون کی رچہ و سرچہ کرنے والے آپ ہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی سنکٹ سے بچانے والے ہیں ہر پرکار کی مسئیبت گھڑی سے پرکار آپ ہمیں بچانے والے اس کے لئے ہم بہت بہت آپ کا دل سے دھنوات کرتے ہیں آلیلویہ آج ہم اپنے بچوں کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں آج ہم اپنے کاموں کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں آج ہم میرے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے آج ہم کسی پرکار کی بیماری ہیں سمسیب کے نام سے آج ہم میرے جیون سے نکل جائے سمسیب کے نام سے وہ ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو میں آگ کے دیتا ہوں پتا پرمیشر آلیلویہ لیکن کہ آپ نے وعدہ کیا ہے پتا پرمیشر کہ آپ ہماری رچہ کریں گے آپ ہماری سرچہ کریں گے ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں اور جو بچے آپ کے اس میں پراتھ نہ کر رہے ہیں پتا پرمیشر جو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پتا پرمیشر آج ان کے جیون سے ہر پرکار کی بیماریوں سے پتا پرمیشر انہیں جیون میں یہ نکلی جن بہنوں کے جیون میں آج وہ وہ حابی ہو چکے ہیں آج جن کے بیٹے کے جیون میں پتہ پرمیشر وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں ان کے کاموں میں سفلتہ نہیں مل پا رہی شمسی کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر پرکار کے دوشت آتما اور گندی آتما اور ہر پرکار کے جو اسم میں گھر میں لڑائی اور جھگڑے کروان لیوائی آتما رہی شمسی کے نام سے آج وہ بیماریاں اور وہ دوکھ ہر پرکار کے سنکر جو سیطان آپ کے گھروں میں لائے ہے پتہ پرمیشر شمسی کے نام سے آج جو آپ کے بچے ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹے ہیں پتہ پرمیشر وہ آپ پہ بسواس کرتے ہیں بھروسہ رکھنے پتہ پرمیشر ان کے جیون کو بدل پتہ پرمیشر بدل شمسی کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دیشو اندنیم آب جیس شمسی کے نام سے دوشت آتما ای گندی آتما نکل آج جو اپنے کاموں میں من نہیں لگ رہا پتہ پرمیشر شمسی کے نام سے آج جن کے گھر میں آرثک تنگی ہے پیسو کی دکت ہے آج وہ سب کچھ آپ دور کرنے والی شمسی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی برائیاں ان کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھ جائیں دور کرنے والے ہیں آج ان کے جیون کو ہر پرکار کی رچھا اور سرچھا کرتے ہیں پبیتر آتما کے دورہ آپ انہیں ابھی سیکھ کرتے ہیں انہیں بچاتے ہیں پتہ پرمیشر اس کے لئے عبینتی اور پراتنہ اور نویدن کرتے ہیں خدا ای شمسی کے نام سے آج وہ بچے ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آج جن کے آسو بہتے آج وہ جو رو رہے ہیں اس سمیں پتہ پرمیشر پراتنہ کر رہے ہیں وہ آپ ابھی سواس کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں ای شمسی کے نام سے اسی لئے ہر پرکار کی دوشت آتما اور گندی آتما کو ہم آگیا دیتے ہیں ای شمسی کے نام سے نکل ای شمسی کے نام والاقوری نہیں ہے نوکری چلی گئی ہے یا نوکری نہیں مل پاریش مشیب کے نام سے آج دعا کریے پراتنا کریے پتہ میں آپ سے بنتی ہے اور پراتنا کرتا ہوں ایش مشیر کے نام سے وہ ہر پرکار کی سمجそうوں سے پتہ آپ کو آجاد کرنے چاہ رہا ہر پرکار کے دکھوں سے آپ کو آجاد کرے گا ہر پرکار کے ٹی وی کینسر انہ Birth Jahre insurance 2022 لها اِنپنیٗ پرکار کوشہ کے نام زverی انٹر سگر بی پی ان 1943 کے بنال باکہ کی جو بھی ک Inspect پرکار کی بیماریاں اسو مسیح کے نام سے اسے ہم آگیا دیتے ہیں ہر پرکار کی دوشت آتمائی گندی آتمائی اسو مسیح کے نام سے ان کے جیون سے نکل اسے میں تھائی رڈ کی بیماریاں انک پرکار کی پرابلم ہیں انک پرکار کی پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے سیلی میں درد ہیں انک پرکار کی پیروں میں درد ہے جو بھی کسی پرکار کا ہے اسو مسیح کے نام سے وہ سب کچھ دور اسو مسیح کے نام سے نکل اسی وقت آپ آگیا دیجئے اسی وہ نکلے گا وہ پبیت راعتما سرگ دوت آپ کے گھر میں اسمعے اپستی تھے آپ آگیا دیجئے آپ آگیا دیجئے اسی مسیح کے نام سے جیتے ہیں اسی مسیح آپ کے جیاں اپنے سرگ دوتوں کو بھیج کر کے وہ آپ کی رچھا اور سرچھا کریں گے آپ کے بچوں کے جیون کو بچائیں گے آپ کے gھر کو آپ کے پریبار کو آپ کے ہر پرکار کی سدشوں میں آپ کے وہ مدد کریں گے سہائتہ کریں گے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو گھبرانہ نہیں ہے اسی وقت آپ آگیا دیجئے اپنے بیٹے کے لیے آگیا دیجئے اپنے بیٹے کے لیے آگیا دیجئے اپنے بیجنس کے لیے دیجئے اپنے کاموں کے لیے دیجئے آپ کا بیجا نہیں لگ رہا ہے آپ کا پاسپورٹ نہیں بن باہر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی کسی نے آپ کو ہر پیسہ لے لیا ہے یا کسی نے آپ کی چوری ہو گئی آپ کی ہر میں یا کسی پرکار کی سمشیائے ہو چکی ہیں آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا پتی اور پتنی کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑے ہیں وہ ہر پرکار کی سنگٹ ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی مصیبتیں آپ کے جیون سے نکلیں گی سمشیہ کے نام سے آگے دیجئے آج وہ ہر پرکار کی سمشیاؤں سے انہیں آج چاہت کر بیتا پرمیشہ اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں آگے دیتے ہیں اسو مسیح کے نام کی ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں اور گھندی آتماؤں کا بیتا پرمیشہ اسو مسیح کے نام سے آج ان کے جیون سے نکال بیتا پرمیشہ آج وہ نکلے اسو مسیح کے نام سے ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم ست کلم اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے اسی وقت ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو آگے دیجئے آگے دیجئے میرے پری بھائی بینوں آگیا دیجئے اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھیں یعنی آج کوئی بیمار ہے یا دکھی ہے تھے اور بہت سارا درد اس کے سریر میں ہیں اسی وقت ایک گلاس پانی لیجئے ایک گلاس پانی لیجئے سمسی کے نام سے اسی وقت آپ کی بیماریات دور ہوں گی سمسی کے نام سے ایک گلاس آپ پانی لیجئے اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور کہیے کہ پتا میں بھی سواس کرتا ہوں آج میں سمسی کے نام سے آگے دیتے ہوں ہے کہ جو بھی کسی پرکار کی میرے سریر میں میرے گھر میں یا میرے بیٹنے کے چیزے نہیں مرے پریوار میں کسی پرکار کی کوئی سمسی کیا ہو اس کا نام لیجئے اور آگیا دیجئے اسے مرشی کے نام سے آج پعیت راعتمہ کے دورہ پعیت راعتمہ کے دورہ ہم ابھی شیchw کرتا ہوں اسے مرشی کے نام سے اور پعیت راعتمہ کے دورہ آج اس پانی کے دورہ پتا فرمیسر آج اس کے جیون سے بیماری کو نکال دینا اس مسیح کے نام سے آج میں بنتے اور پراتنا دعا کرتے ہوں اور بسواث کرتا ہوں پتاو فرمیشن کی آج میرے گھر سے میرے جیون سے ہر پرکار کی بیماریوں کو آپ دور کریں گے ہر پرکار کی سمچیاں کو آپ دور کریں گے اس ہمسیح کے نام سے اسی وقت آپ simuanوں کو اپنے ہاتھ میں لیجے اور لیئے سممشری کے نام سے آپ آگیا دیجئے آگیا دیجئے کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری اس کا نام لیجئے اور کہیے پیتا پرمیشن پویتر آتما کے دارے اشمشی کے نام سے کیونکہ آپ نے ہمارے لیے پویتر آتما چھوڑا ہے آج ہمیں بسواس کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں پیتا پرمیشن اشمشی کے نام سے آج میرے بیٹی کے جیگن یہ پرابلم ہے آج میرے گھر میں یہ پرابلم ہے آج میرے گھر میں برکت نہیں ہے آسیس نہیں ہے میرے پیرو میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے سریروں میں درد ہے یا کسی پرکار کی رسولیاں ہیں وقت جو انسان پانی پیے گا اس کے بعد پراتنا ختم ہونے کے بعد یہ پانی پیجے گا یا دیجئے گا اس مسیح کے نام سے آگ گیا دیجئے گا اس مسیح کے نام سے اسی وقت آپ کے جیونے چنگائی ملے گی آپ کو آسیس ملے گی آپ کو برکتیں ملے گی آپ کے جیون میں بہت ساری سمشیہوں کا سمادھان پر مشرن کر دیا اس مسیح کے نام سے اپنے سرگدودوں کو بھیج کر کے آپ کی ورچہ اور سرچہ کریں گے آپ کی ہر ساتھ سیطانی طاقت ہیں وہ نکل جائے گی اس مسیح کے نام سے وہ نکلے گی اس مسیح کے نام سے آج آپ کو ڈڑنا نہیں ہے آج آپ کو بھائیویت نہیں ہوں اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے آگ گیا دیجئے اسی وقت آپ انتیم آگ گیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ نوادیشدہ نوادیشد پرگوہ آپ کی ستیو آپ کی مہمہ حبیدہ پرمیش آمین